السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین و مشاہدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ایک مسلمان کے ایمان کی اور اس کے اللہ رب العالمین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کی بہت بڑی پہچان ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان محبت رسول کا دعوے دار ہے جس بھی مسلمان سے آپ ملاقات کریں گے وہ یہی کہے گا کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کیا ہر دعوے محبت کرنے والا اپنے دعوے میں سچا ہوتا ہے آخر کیسے پتا چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے تاکہ ہم پہچان کر سکیں کہ سچا محب رسول کون ہے اور کون ہے جو صرف زبان سے دعوے محبت کر رہا ہے کیونکہ کسی بھی بڑی ہستی کی طرف نسبت کرنا یہ انسان کے لئے شرف کا باعث ہوتا ہے اسی لئے ہر آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جو پہچان بلکہ خود اللہ نے اپنی محبت کی جو پہچان بتائی ہے وہ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے وہ پہچان یہ ہے کہ کسی بھی انسان سے اگر آپ پوچھیں کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا یا نہیں اگر وہ دعوے کرتا ہے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کس حد تک کرتا ہے جس قدر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہوگا اس سے آپ کی شریعت سے محبت کرنے والا ہوگا عملی طریقے سے روحانی طریقے سے قلبی طریقے سے وہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوے محبت میں اسی قدر سچا ہوگا اللہ رب العالمین اشارت فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو تم میری اتبا کرو میں جس راہ پر چلتا ہوں جس طریقے پر چلتا ہوں جس شریعت پر چلتا ہوں جس وحیِ الٰہی پر چلتا ہوں جس قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتا ہوں اسی کی پیروی تم بھی کرو تو اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین سے سچی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کی پہچان یہ ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا اور پیروی کرنے والا ہو جو انسان اتباہ رسول میں جتنا اعلی جتنا بہترین جتنا بہتر ہوگا اس کا دعوے محبت اتنا ہی زیادہ سچا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوے محبت میں صحابے کرام کا مقام سب سے اعلی ہے کیونکہ انہوں نے محبت رسول میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا بلکہ انہوں نے اتباہ رسول کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دے لیا اللہ رب العالمین نے ان سے محبت فرمائی اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا آج بھی اور قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی سچی علامت اور پہچان یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنے والے ہیں یا نہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں آپ کی یہ اتباہ آپ کی یہ پیروی آپ کا عملی طریقے سے قلبی طریقے سے روحانی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا یہ آپ کے محبت رسول کی سب سے بڑی دلیل ہے لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم جب اپنے زبان سے یہ کہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت ہے بلکہ ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے زندگی کے تمام شعبوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے دین کا کتنا دخل ہے اگر آپ فرائض سے غفلت کرتے ہیں اگر آپ محرمات سے اشتناب نہیں کرتے ہیں اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کرتے ہیں اگر آپ اپنے گھر کو اپنی تجارت کو اپنی زندگی کو اپنی منمانی گزارتے ہیں اور آپ زبان سے دعوی محبت رسول کرتے ہیں تو آپ کا یہ دعوی جھوٹا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سچے انسان بن کر رہے ہیں تو آپ کو محبت رسول کے دعوے میں اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی شریعت اور آپ کی سنت کے مطابق ڈھالنا ہوگا آپ کا یہ اتباع رسول آپ کے محبت رسول کی سب سے بڑی پہچان ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی شریعت آپ کے لائے ہوئی دین آپ کی لائے ہوئے کتاب آپ کی لائے ہوئے دین پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ